السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو سٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندری آئیے پرائیم نیوز میں آج بات کرتے ہیں ملک کے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر جیانہ دریم اس وقت ایک خبیص ہے جو اپنے آپ کو مہنت بتاتا ہے سنت بتاتا ہے بھگوار ڈریس بھی پہنتا ہے لیکن اس کی صورت خود سوروں سے ملتی جلتی ہے نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی سنت یا مہنت ہو سکتا کیونکہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ ہمارے ملک میں سنتوں نے صوفیوں نے مہنتوں نے اس ملک میں بقیدہ اکتہ کا کام کیا امن و محبت کا کام کیا اور یہ ملک اسی اکتہ کے نام سے جانا جاتا ہے آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک بڑے صوفی آئے جرکا نام حضرت خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہے آپ جا کر دیکھیں اجمیر شریف میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سیونٹی پرسن ہندو دھرم کے ماننے والے ہندو بھائی اور بہنیں اجمیر شریف حضرت خاجہ معین الدین چشتی کے آستانے پر پہنچتے ہیں وجہ ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ صوفیوں اور سنتوں نے پیار کا محبت کا امن کا شانتی کا اکتہ کا سبھاؤنا کا ماہور بنایا اور ملک سے ہمیشہ نفرتوں کو ختم کرنے کی بات کی اور مانوتہ کا سندیش دیا لیکن آج افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھگوا ڈریس پہن کر اپنے آپ کو سنت بتاتے ہیں اور مہنت بتاتے ہیں تو ایسے ہی ایک بلکل سور سے بھی بتر شکل کا اس وقت ایک آدمی ہے جس کا نام سوامی یتی نرسنگا نند ہے اس نے بلکل ساری حدیں پار کر دی اور پیارے اقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی نازیبہ کلمات کہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں اس کو سننے کی بھی طاقت نہیں ہے اور ایک عام آدمی کا خون تو ایسا کھول رہا ہے کہ یہ سور اگر کہیں دکھا تو شاید بچ نہیں پائے گا لیکن اس ملک میں مسلمانوں نے ہمیشہ امن و امان اور جمہوری اور قائدے اور قانون پر بھروسہ کیا ہے اور اس وقت ملک کا مسلمان ابھی وسیم رزوی کی خواست شرارت کو بھول نہیں پایا تھا کیونکہ وسیم رزوی بھی حکومت نے ایک چل میں اب تو لگ رہا ہے بلکل کلیر لگ رہا ہے کہ حکومت نے خدر کچھ کتوں کو اور کچھ سوروں کو پال کر رکھا ہے کہ جب بھی ملک میں اگر کوئی بڑا کان ہوتا ہے تو اصل کان سے دھیان ہٹانے کے لیے حکومت وہ کتوں کو کہتی جیسے کوئی کتے کے مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے چھو چھو تو ایسی حکومت کہتی ہے وسیم رزوی بھی چھو تو یہ پھر کچھ ایسے بیان دیتے ہیں جس میں ملک میں ماحول خراب ہوتا ہے اور ملک کے اصل مددوں سے دھیان ہٹا ہے ابھی اس وقت نرسنگ انن نے جو بیان دیا ہے پورے ملک کا مسلمان غصایا ہوا ہے لیکن کمال کے باتی ہے جس سے کلیر ہوتا ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے ابھی تک حکومت نے اس کو گرفتار نہیں کیا یعنی حکومت خود چاہتی ہے کہ بقاعدہ ایسے لوگوں کو رکھا جائے تاکہ یہ وقت وقت پر ماحول خراب کرنے کے لئے کام آئے اور ہم بھی سب جانتے ہیں کہ ماحول خراب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس پارٹی کو پہنچتا ہے تو اب نرسنگ انن نے جو حرکتیں کیے جمعیت علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی رضا اکیڈمی نے اس کے خلاف اٹھائی علماء اہل سنت نے اس کے خلاف آواز اٹھائی جگہ جگہ لوگ میمرانڈم دے کر اس پر ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن حکومت اس پر ایف آئی آر درج کر کے اس کو گرفتار نہیں کر رہی ہے مطلب حکومت کا منشاہ حکومت کی گھٹیا نیت اور سڑیوی نیت سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت کے ہی پالتو کتے ہیں یہ حکومت کے ہی پالے ورسور ہیں جن کو حکومت استعمال کرتی رہتی ہے ابھی اس وقت دلی کے اقلیتی کمیشن کے چیف اور وقف بورٹ کے چیف جناب محترم امانوط اللہ خان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے خلاف بقیدہ ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس پر ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد اس کو جو ملک کے امن کو غلط کر رہا ہے اس پر کاروائی کی جانی چاہیے تو الٹا ہم پر کاروائی کی جاری ہے ہم پر ایف آئی آر درج کیا جا رہا ہے اب وہ جو بھی ہے تو امانوط اللہ خان صاحب نے کتی ارطور سے اس بات کا بیان دیا ہے کیونکہ وہ بڑے عوضے پر فائز ہے وہ بقائدہ وقف بورٹ کے دلی کے چیئرمین ہیں بڑے عوضے پر فائز ہے وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہوئے نظر آ رہے کہ اس میں حکومت کا پورا کارنامہ نظر آ رہا ہے ان کی ویڈیو میں آپ کو سناوں گا لیکن سب سے پہلے میں اپیل کر رہا ہوں حکومت سے کہ حکومت اس کو معمولی نہ سمجھے جس طریقے سے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دوستہ کی ہو رہی ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلمان ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے مسلمانوں کی فیکٹریہ تم نے جلائی دوہدار دو میں آج تم پی ایم بنے بیٹھے ہو جب تم سی ایم تھے گجرات کے تم نے فیکٹریہ جلائی تمہاری سی ایم اور تمہاری وزارت میں عزتیں ہی لوٹی گئی عورتوں کے پیٹ چیرے گئے ہیں قتل عام ہوا دنگے ہوئے فساد ہوئے یہاں مسلمان نے ساری چیزیں برداشت کی لیکن یاد رکھیں حکومت کان کھول کر سن لیں کہ مسلمان اپنے بدن کے ٹکڑے ہو جانا برداشت کر سکتا ہے مسلمان اپنی فیکٹریوں کو اپنے دکانوں مکانوں فیکٹریز کو آگ لگائے جانا برداشت کر سکتا ہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستہ کی کسی بھی لیول پر برداشت نہیں کر سکتا حکومت ایسے سوروں کو چاہے وہ وسیع رزی ہو یا پھر نرسنگ اننس سوامی ہوں اگر حکومت انہیں جیل میں نہیں ڈالتی یا فانسی کے پھندے پر نہیں چڑھاتی تو یہ کلیر طور سے لگ رہا ہے کہ حکومت خود ان کتوں کو سوروں کو پال کر رکھ رہی ہے اور حکومت خود چاہتی ہے کہ ماحول خراب ہوتا رہے اور پندرہ پندرہ بیس بیس دن ایک ایک مہینے پر ایسے سوروں کو کتوں کو چھوڑا جائے جو ملک میں امن کو خراب کرے اس لیے حکومت پر اب سیدہ سوال اڑھ رہا ہے کہ حکومت خود مکار ہے غدار ہے اور ملک کے امن کی دشمن ہے اس طرح بھارت کی جنت صاف طور سے کہہ بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے اس لیے اگر حکومت مکار نہیں ہے حکومت غدار نہیں ہے حکومت اگر امن چاہتی ہے شانتی چاہتی ہے تو پہلی فرصت میں ان دونوں سوروں کو گرفتار کر کے جیل کے سلافوں میں ڈالا جائے اور ان پر اینے سے کے تحت کاروائی کی جائے اور ملک سے غداری کا مقدمہ چلائے جائے کیونکہ یہ ملک کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں میں ابھی جامعہ نگر پرستانے سے بول رہا ہوں کل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخ نرسنگا نن جو ڈاسنا کے رہنے والے انہوں نے جو غستاخی کی ہے اس کے خلاف میں یہاں ایف آئی آر کرانے آیا ہوں کہ ایسے آدمی کو ایف آئی آر درج کر کے جیل بھیجا جائے کیونکہ اس شخص نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی ہے تو حکم ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے یا اس کی زبان کٹ لی جائے لیکن سمیدان اور قانون پر ہمیں بھروسہ ہے اور ہمیں یہ امید ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کر کے جیل بھیجا جائے گا اور ابھی ایس ایچو صاحب سے اور تمام آلہ افسران سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ فوری طور پر اس پر ہم ایکشن لیں گے لیکن اس جیسے غستاخ کو سبق ملے تاکہ آئندہ کوئی بھی انسان کسی بھی دھرم گروہ کے بارے میں is طرح کی غستاخی نہ کرے کیونکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی ہم بھی تمام دھرم گروہ کا سمبان کرتے ہیں شریرام کا سمبان کرتے ہیں شریر کشن کا سمبان کرتے ہیں جتنے بھی دھرم گروہ دیوی دیوتا ہیں ہم سب کا سمبان کرتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہمارے دھرمگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرے شریعت اگر یہاں ہوتی تو اس شخص کو سریعام اس کی گردن کاٹ کر زبان کاٹ کر رٹکا دیا جاتا کیونکہ قانون کا ہم سممان کرتے ہیں اجازت نہیں دیتا تو اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور ان سے تمام آلہ افسران سے میری اپیل ہے کہ جتنا جلد ہو سکے کیونکہ اس شخص نے پورے ملک ماحول کو بگارنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تکلیف ہوئی ہے کیونکہ ہم قطعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی برداشت نہیں کر سکتے شکریہ میں امانت اللہ خان چیرمن دلی وغبورڈ اور اوکھلا دلی سے میں ودایق ہوں میں نے تین دن پہلے نرسنگا نند کے خلاف ایک تھانے میں کمپلین کی تھی اور آواز اٹھائی تھی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی تین دن پہلے دلی پولیس نے اس پر ایف آئی آر درج کی بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ابھی تک اس شخص پر کوئی کارروائی نہیں کی اور ابھی بھی مستقل وہ شخص اور اس کے فلوور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کر رہے ہیں جس کو قطعی طور پر ہندوستان یا پوری دنیا کا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہمارے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سرکار اس کو سپورٹ کر رہی ہے نہیں تو کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات جو اس کے ماننے والوں کو تکلیف ہو سرکار اس پر ایکشن نہ لے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہی کام اگر کسی مسلمان نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا تو اب تک اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بھاجپا کی سرکار نسنگا ننگ جیسے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور ابھی تک اس پر کوئی کارروائے نہیں ہو الٹا میں نے آواز اٹھائی تو مجھ پر ایف آئی آر کی اور ایف آئی آر مجھ پر صرف اس لیے کی کہ وہ ڈرانا چاہتے ہیں دھمکانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم آواز اٹھائیں تو ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے گا تو ہم کو کوئی ان کی آواز اٹھانے کے لیے روک نہیں سکتا کوئی مجبور نہیں کر سکتا اگر ان لوگوں نے کارروائی نہیں کی تو وہ وقت ضرور آئے گا کہ ہندوستان کا ایک ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آن بان کو بچانے کے لیے سڑکوں پر ہوگا اور اس وقت یہ مجبوراً ان کو ان نرسنگا نند جیسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی شکریہ موسیقی